اسلام علیکم کیا حال ہے بھائیو فرس کلاس ہے تو ویورز یہ ہے میرا چینل حیات پی کے ٹی وی کے نام سے اوفیشل چینل ہے میرا ٹھیک ہے اور جس طرح ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں آپ لوگوں کو میڈیا ایکوپنٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹی وی چینل کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے اور یونیورسٹیز میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے تو یا ابھی میں کیمرہ سوچ کرتا ہوں ایکوپمنٹ کی طرح جناب یہ ہے ہمارا سسٹم اس ٹائم سارا سسٹم بند پڑھا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو پہلے میں ایکوپمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے پھر اس کو باری باری مطلب ساری چیزیں میں آن کر کے پھر اس کے بارے میں چیزیں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ جو ہے چیزیں ایک بار اپنے ذہن نشین کر لیں اس میں موٹی موٹی چیزیں میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارا آئی نائن سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ مطلب یعنی کہ ہم سوچنگ کے لئے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو آج کل کے سوچرز آ رہے ہیں یہ سارے نیٹ ورکنگ کے درو چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی پروپر کنفیگریشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارا ملٹی ویو کے لئے بڑا سکرین یوز ہوتا ہے یہ جو ہے لائف سٹریمنگ کے لئے یوز ہوتا ہے آڈیا کے بھی سامان پڑا ہے اسٹل کے بھی سامان ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ یہ جو ہے ہم اس میں 3D انیمیشن وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں بیکگرانڈز کروما جب ہم کٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو ویڈیو سوچر کہتے ہیں یہ بلیک میجک ویڈیو سوچر ہے HD سوچر ہے ٹھیک ہے اس کو آٹھ کیمراز لگ جاتے ہیں 4 ڈی آئی اور 4 ڈی آئی کنیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی آئی کیا سکنلز ہوتے ہیں اور ڈی آئی تو سب کو آپ لوگ کو بتائیے اچھا اس کے علاوہ یہ آڈیو سوچر ہے اس در سے ہم میں تقریباً 16 مائکس ہم اٹیج کر سکتے ہیں بہرحال اس میں جو میں آپ کو سائی ٹیلز بتاؤں گا ہر پورٹ کے بارے میں اور بہرحال ہم اس کو 16 مائکس اٹیج کر سکتے ہیں فیلال میں یہ پاس چار مائک اٹیج ہوئے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ ساری اس کی کیبلنگ وغیرہ سب کچھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا یہ ابھی آپ لوگ اس ایکوپمنٹ کو ذہن نشین کر لیں نیکس ویڈیو میں پھر میں آپ لوگ کو یہ سارا آن کر کے ہر چیز کے بارے میں الگ الگ آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گا بتاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اور لائک کرنا ضرور ہے لائک کرنا ہے پہلے جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگ کا سوال ایسا ہوگا کہ آپ لوگ پھر آپ لوگ کو پھر جواب آپ لوگ کو فائدہ دے گا ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ